این اے پیچھتر ڈسکا میں پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے باقی مسلمی اگدون اور تحریک انصاف کے اپنے اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن لانے کے لیے کوششیں اروج پر پہنچ گئیں ہائی ٹینشن مقابلے میں دونوں جماعتوں کے کارٹنوں کا پارا بھی ہائی ڈسکا گرلز کالیز کے قریب آمنے سامنے آنے پر ایک دوسرے کے خلاف صبر دست نارے بازی ادھر اس لحے کی نمائش کرنے پر پولیس نے نو افراد کو گرفتار کر لیا نون لیگ کی امید بار نوشین افتخار نے جاناوالا یونین کانسل میں پریزائنگ افسران کی جانب سے فارم پینٹالیس میں چیمپرنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا رچاننگ افسر کو خط لکھ دیا رچاننگ افسر نے جواب میں کہا کہ مذکورہ پریزائنگ افسران کو فرائس کے انجام دہی میں منصفانہ اور ذمہ دارانہ رویہ رکھنے کی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی عبید بار علیہ شتملی کہتے ہیں اس حلقے میں پہلے بھی پی ٹی آئی جیتی تھی اب بھی پی ٹی آئی ہی جیتے گی اسمان جار کے مطابق ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو جیت تحریک انصاف کی ہوگی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ ڈسکا میں منشیات فروش قبضہ مافیہ کا مقابلہ عوامی خدمت و ترقی سے ہے ڈسکا کے باشور عوام انیس فردرکو تحریک انصاف کو ملنے والے عوامی منڈیٹ پر پہرہ دیں گے ترجمان مسلم نقدون مریم ورنگزیب کہتی ہیں کہ ملک میں جہاں بھی شفاف الیکشن ہوگا ووٹ نواز شریف کا ہی نکلے گا شہباز شریف کی عوامی خدمت کے باعث ووٹ مسلم نقدون کا ہی نکلتا ہے مسائل کی بنیادی وجہ ووٹ چوری آٹا چینی بسلی گیس دوائی چور مافیا ہے جس کے سہولتکار عمران صاحب ہیں اینے پچھتہ ڈسکا زمنی انتخاب میں ذابطہ اخلاق کی خلق ورزی لیگی ایم پی اے زشان رفیق کو شوکوز ڈسٹکٹ الیکشن کمیشن نے ایک دن میں وضاحت طلب کر لی زشان رفیق ہلکے میں پہنچے تو پی ٹائی کارٹنو نے گاڑی کو روک کر نارے بازی شروع کر دی پولیس نے معاقل پر پہنچ کر ایم پی اے کو واپس بجوا دیا ذابطہ اخلاق کی خلق ورزی پر رہنما خافلیک چوہدری سلیم اور معاملے خصوص فردوس آشکوان کو بھی نوٹس جاری دونوں سے دو دن کے اندر جواب طلب پی ٹائی رہنما جانگیر ترین اور علی ترین کی سیشن عدالت اور بینکنگ کورٹ میں پیشی چینی سکینڈل میں سیشن عدالت میں جانگیر ترین کے وکلانے کرونا کے باعث طویل تاریخ کی درخواست کی فاظل جج نے ایف آئی اے کے اعتراض نہ کرنے پر سمات بائیس اپریل تک ملتبی کر دی ملزمان کو ایف آئی اے تحقیقات میں تعاون کا حکم جاری اکاؤنٹ کیس میں بینکنگ کورٹ نے عبوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسی کر دی یہ ضرور کر رہے آپ انکوائری انویسٹیگیشن پروسیکیوشن جہانگیر ترین نے چینی سکینڈل کی تحقیقاتی ٹیم کو جانبدار قرار دے دیا شفاق اور غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم کے قیام کا مطالبہ عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا قانون کی گرف سے نہیں بھاگ رہے انکوائری ضرور کریں لیکن شفاف ٹیم بنائیں ایسی ٹیم نہ ہو جو کسی کی فون کال پر کام کرے عدالت سے انصاف کی امید ہے مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مزید کہا کہ ہم تحریک انصاف میں ہیں کہیں نہیں جا رہے پارٹی میں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی ریاض ریاض کہتے ہیں ہم جاہنگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کے اردگرد کچھ لوگ پارٹی کا سب سے قیمتی احساسہ جاہنگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہیں ٹارگٹ کر کے سازش کی جا رہی ہے جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ہم درد ہیں بلیک میلر نہیں جاہنگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں ایم پی اے نومان لنگڑی آل بورے ہم انصاف چاہتے ہیں نظیر جوہان نے کہا کہ ہم نے عمران خان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا ہمیں غیر نہ سمجھا جائے وزیراعظم ہمارا موقف سن کر فیصلہ کریں پارٹی کے ہم خیال ارقین پارلیمنٹ کا وزیراعظم کو ملاقات کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ عمران خان کی حکومت جاہنگیر ترین کے ہاتھ میں ہے جاہنگیر ترین کے اشائیے میں چالس کے قریب ارقین اسمبلی شریق ہوئے اشائیے میں ارقین نے اپنی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کا اظہار کر دیا شاہد خاہ قانباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں عمران خان کی حکومت ساتھ ووٹوں پر کھڑی ہے سرکس لگی ہوئی ہے ملک زیادہ دیر اس قسم کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا آئین کی بالا دستی قائم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا حکومت کو جاہنگیر ترین سے کوئی خطرہ نہیں پی ٹی آئی ٹکٹ پر منتقب ہونے والے پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں شاہ محمد قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا ہمارا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں مافیاز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اس سال بجٹ میں جنوبی پنجاب کا ترقیاتی فنڈ الگ ہوگا جنوبی پنجاب کا بجٹ اب جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا ملک بھر میں رمضان ریلیف پاکش دو ہزار اکس کا اطلاق ہو گیا ملک بھر میں انیس اشیاء پر سات ارب اسی کروڑ روپے سبسیڈی فراہم کی جائے گی ترجمان یوٹیلٹی سٹورز کے مطابق ملک بھر میں موجود چار ہزار یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی ادھر پنجاب میں آج سے رمضان بازاروں کا آغاز کر دیا جائے گا وزیرالہ پنجاب اسوان بزدار کہتے ہیں سوبے کے تین سو تیرہ رمضان بازاروں میں ضروری اشیاء دو ہزار اچھارہ کے نرخ پر فراہم کی جائیں گی پی ڈی ایم آپس میں دستو گریبا ہے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کی پریس کانفرنس کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے اپنے مفادات تھے انہوں نے استیفہ دینا تھا لیکن نہیں دیا سینیٹ الیکشن کا بائیکارٹ کرنا تھا لیکن پھر اس میں بھی حصہ لیا پہلے ہی کہا تھا چونچوں کا مربع زیادہ دیر ساتھ نہیں چل سکتا ہمارا اصل مسئلہ مہنگائی ہے ایسن اقبال نے وزیراعظم عمران خان کو مافیا قرار دے دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان مافیا سے نہیں پاکستان سے لڑ رہے ہیں عمران خان کی لڑائی پاکستان کے عوام اور اس کے مستقبل کے ساتھ ہے حکومت چلانا آپ کو نہیں آتا اور الزام پچھلوں کو دے رہے ہیں ڈس کا زمنی ریکشن کے حوالے سے کہا اینے پچھتر میں پی جے آئی کی ووٹ چوری پکڑی گئی تھی عوام آج چوری اور ڈاکے کا حساب لیں گے ابھی آغاز میں بات کرتے ہیں انہیں پچھتر ڈس کا کی جس میں پولنگ کا وقت خاتم ہونے میں اب کچھ ہی وقت باقی ہے مسلم لگ نون اور تحریک انصاف کی اپنے اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن لانے کی کوششیں اس وقت اروج پر پہنچ چکی ہیں ہائی ٹینشن مقابلے میں دونوں جماعتوں کے کارکنان کا پارا بھی ہائی دکھائی دے رہا ہے ڈس کا گرلز کالج کے قریب آمنے سامنے آنے پر ایک دوسرے کے خلاف زبردست نارے بازی کی گئی ادھر اسلح کی نمائش کرنے والے نو گرفتار افراد کا تعلق نون لیگ اور پی ٹی آئی سے بتایا جا رہا ہے ملزمان اسلحہ لے کر پولنگ سٹیشن کے باہر گھوم رہے تھے پولس نے اتھانے میں انہیں بند کر دیا آج کس کے سر پر سجے گا اس کا فیصلہ آج ہوگا ہلکے میں گہمہ گہمی اس وقت اروج پر پہن چکی ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جو کہ شام پانچ بجے تک بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہے گا اپنے نمائندگان سے بات کر لیتے ہیں اس وقت ہمیں ہمارے نمائندے طیب مغل نے جوائن کر لیا اس کے ساتھ ساتھ ندیم چودری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے طیب مغل سے ان سے پوچھیں گے اچھا یہ مجھے بتائیے طیب کیا صورتحال ہے اس وقت اور یہاں پر کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں اب تک کے لیے اور ٹرن آؤٹ کیا ہے دیکھیں پولنگ کا ختم ہونے ٹائم ختم ہونے میں تقریباً دو گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے اور اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو تین بجنے کے بعد جو ووٹرز کی اتداد ہے وہ پولنگ سٹیشنز کا رخ کاری ہے خصوصاً اگر شہر کے پولنگ سٹیشن کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ووٹر ہے خواتین ووٹر ہے مرد ووٹر ہے وہ ازیاد سے زیادہ جو ہے پولنگ سٹیشن کا رخ کاری ہے اس کے علاوہ جو نو لیگ اور پی ٹی کے میدوار ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ جو لوگ رہ گیا جنہوں نے ووڈ کاسٹ نہیں کیا ان کو پولنگ سٹیشن تک جو پہنچایا جائے آج جو بات دیکھنے کو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مزور لوگ ہیں وہ خود چل کے جو ہے وہ پولنگ سٹیشن پر آئے ہیں بساکشوں کا سہارہ لے کر ویلچئر پر آئے ہیں اور ان کی بڑی تداد جو ہے وہ مطلی پولنگ سٹیشن پر دیکھنے کو ملی ہے اور خواتین کی جو تداد ہے وہ یہاں پر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پولنگ سٹیشن پر ووٹر کی گہمہ گہمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے جو نو لیگ اور پی ٹی اے کے امیدوار ہے وہ تمام پولنگ سٹیشن کا جو ہے وہ ویزر کر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر نو لیگ کی امیدوار نوشین افتحار یہاں پر رہی ہیں جنہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن انتظامیہ کی طرف سے کیے کہ انتظامات کو تسلیف بکش قرار دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گھروں کو نکلے نکلے اور اپنے مد سند کے جو ووٹر ہیں ان کو ووٹ دے اور اگر چھل کے طیب آپ اپڈٹ کر رہے تھے ندیم چوہدری کی جانب جائیں گے ندیم چوہدری بتائیے گا کہ سب سے لے کے اب تک ٹان آؤٹ کیسا رہا جو ووٹر ووٹ کاسٹ کرنے آئے ان کے رجانت کیسے تھے بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ دو سیاسی جماعتوں کے جو مخالف سیاسی جماعتوں کو امیدوار اور اس کے ساسات اور پولیس اور انتظامیہ یہ تمام کے تمام افراد ایک ہی پیج پر ہوں آج ہم نے ایسا دیکھا کہ نہ صرف نوشین افتخار جو کہ مسلمی نون کے امیدوار ہیں اس کے ساساتھ علی امجز ملی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اس کے ساساتھ کمیشنر اور پولیس کہلہ حکام ان تمام کا یہ دعویٰ ہے اور ان تمام کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی پورا منطریقے کے ساتھ پولنگ ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ انیس فروری کو اس حلقے میں پولنگ کو دوران ہوا یہاں پر فائرنگ کے واقعات ہوئے تصادم ہوا دو قیمتی جانے گئی تو اس کے مقابلے میں آج انتہائی پورا منطریقے کے ساتھ یہ پولنگ کا عمل جاری ہے تقیباً سات گھنٹے گزر چکے ہیں اس پولنگ کو شروع ہوئے اب صرف دو گھنٹے باقی ہیں اگر ان سات گھنٹوں کی کہانی دیکھی جائے تو مجموعی طور کے اوپر اس پورے حلقے کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تھوڑا کم دیکھنی میں ہے جو شہر کے حلقے ہیں جو شہر کے پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ قدر بہتر رہا لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں نواہی علاقے ہیں وہاں پر ٹرن آؤٹ زیادہ بہتر نہیں رہا اب چونکہ تین بجنے کے بعد کا وقت ہو چکا ہے درجہ حرارت میں اب کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے اب دونوں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو یہ امید ہوئی ہے کہ اب جو ووٹرز ہیں اب گھروں سے نکلیں گے اور پولنگ سٹیشن کریں گے سبحوں سے لے کے اب تک جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً سینٹی درجہ سینٹی گریر تک پارا پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے زیادہ تر جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دی لیکن اب تین بجنے کے بعد توقع یہ کی جاری ہے کہ میرے اکر میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس طرح کے جو دیگر تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن ہیں ان تمام پولنگ سٹیشنوں پر جو ووٹرز ہیں وہ اب زیادہ تعداد میں آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پناہ حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولیس کی اگر بات کی جائے پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کیا گیا ہے زینجز کے جو جوان ہے وہ بھی یہاں پر تائینات ہے کمیشنرز میں دیگر جو عالی انتظامیہ کے حکام ہیں وہ اس وقت بھی شہر کے مختلف پولنگ سٹیشنوں کا دورہ کر رہے ہیں